ہیلو فرینڈس آپ ڈائٹ یو آر ڈوئنگ ویل تو آج کا یہ جو ویڈیو ہے وہ دراصل ہم نے کچھ پہلے ہی ویڈیوز بنائی تھی کہ یوکرین میں جو اسکیمز ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ہوتے ہیں مطلب کیا کیا کو لے کر اسکیمز ہوتے ہیں تو ہم نے پہلے دو چار ویڈیوز بنائی تھی اس میں مطلب ایڈمیشن پروسز میں یا پھر یہاں آنے کے بعد پی آر والے سین میں اس طرح کے اسکیمز ہوتے ہیں لیکن ایک بہت ہی بڑا اسکیم یہاں پر یہ ہوتا ہے کیونکہ ایجنٹس کافی سارے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ ان کو یہ کہہ کر یہاں پر بلاتے ہیں کہ آپ یوکرین میں آ جاؤ پھر آپ کو یہاں سے ہم شنجن میں ٹرانسفر کروا دیں گے کسی بھی کنٹری میں آپ کا جو ہے وہ ہو جائے گا سی سپوز آپ کا پولینڈ میں یا پھر ہنگری میں یا پھر ایٹلی میں ہم آسانی سے یا ویزا آپ کو لگوا کے دیں گے آپ یہاں پر یوکرین میں آئیں چھ مہینے اسٹے کریں یا ایک سال مطلب اسٹے کریں یا کچھ کچھ تو ایجنٹ مطلب بلکل ہی مکھن لگاتے ہیں کہ بس ایک مہینہ لگے گا ایک ویک لگے گا بس ایک دفعہ یوکرین پہنچ جاؤ تو اس بارے میں کافی سارے ہمیں سٹوڈنٹس ملے جن کے پاس ڈیفرنٹ سٹوریز تھی کہ ہمیں ایجنٹس نے اس طرح بولا اس اس طرح ہوا ہمارے ساتھ یہ اسکیم ہوا تو آج انہی میں سے ہم ایک سٹوری آپ کو بتائیں گے کہ اس اسٹوڈنٹ کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ یہاں پہ یوکرین میں تھا اس نے شینجن میں جانے کے لیے اپلائی کیا پھر اس کے ساتھ کیا کیا ہوا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ بنانے کا یہی مقصد ہے کہ آپ اس چیز سے بچ سکیں جو بھی اسکیمز ہوتے ہیں کیونکہ ایجنٹس بلکل ہی آپ کو جو ہے وہ یقین دلواتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ کے آپ کا کام ہو جائے گا یہ اس طرح ہوگا آپ مطلب کوئی ساری جو ہے فیور آپ کو دیتے ہیں کہ آپ سیف ہو آپ کا کوئی اسکیم نہیں ہوگا لیکن وہ کس طرح سے آپ کے ساتھ اسکیم کرتے ہیں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے ہم اگر آپ کو یہ سٹوری بتائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے وہ جو ہے آپ کو لڑتے ہیں ہاں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جو موسٹ آف جو ایجنٹس آپ سے ملتے ہیں جو آپ کو یہی سپنا دکھاتے ہیں کہ آپ کو ہم شہنجین میں بھیج دیں گے تو موسٹ آف دوز ایجنٹس ہر فیک کچھ ہوتے ہیں جو ریل ہوتے ہیں اور اگر آپ کو مطلب کہ جانا ہی ہے تو آپ خود ہی جو ہے نا اپلائے کرے تو یہ ہے تو جیسے سیف نے بتایا سٹورنٹس نے بہت کانٹیکٹ کیا اور ہم نے بھی سنا کہ کس طرح سے سکیم کرتے ہیں ہم جسٹ ایک سٹورنٹ کا بتائیں گے اس نے کیا کیا گلتیاں کی کس طرح گلتیاں کی تو وہ ساری جو چیزیں ہیں ہم جو ہے نا اس ویڈیو میں بتائیں گے تو سب سے پہلے یہ تھا یہ جو تھے مطلب کہ دو سٹورنٹس تھے جو کہ یہاں وہ پڑھ رہے تھے وہ تھرڈ یئر میں تھے دونوں سٹورنٹس اور ان دونوں کے ساتھ یہ انفرچنٹلی سکیم ہوا تو سب سے پہلے ان لوگوں نے جو ہے سوشل میڈیا پر فیس بک پر جو ہے ایڈورٹائزمنٹ دیکھی ان ایجنٹ کی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ایسا کریں ان کے جیسے کہ تین ہزار یورو تھے لیٹس سپوز اتنے اتنے ہی تھے تقریباً اس لڑکے نے بتائیں گے کہ اس ایجنٹ نے بولا تھا کہ تین ہزار یورو جو ہے آپ کو پڑھیں گے پر سٹورنٹ وہ دو سٹورنٹ تھے تو آپ کو اس طرح کرنا ہے کہ جو ہاف پیمنٹیں وہ پہلے دینی ہے اور ہاف پیمنٹ جو ہے آپ کو اڑنے کے بعد جیسے کہ آپ ان لوگوں نے لیٹویا کا کیا تھا تو جو ایجنٹ نے بولا تھا کہ لیٹویا کا آپ کو مل جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ منجن تو ہاف پیمنٹ ان لوگوں نے کی تھی جیسے کہ فیفٹین ہنڈرڈ جو ہے یوروز اسٹوڈنٹس نے دیئے تھے اور اس نے اب دیکھو ایک کومن سینس کی بات ہوتی ہے جب آپ شنجین کے لیے اپلائے کرتے ہو تو آپ کو پراپر جو ہے ڈاکومنٹیشن سے گزرنا پڑتا ہے ایجنٹ آپ کو بولیں گے کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے جسٹ ہمیں پاسپورٹ دے تو یہ دے دو تو ہم کام کروا دیں گے یہ تو مطلب دور دور سے ہی اسکیم لگ رہا ہے آپ اگر کہیں پہ اپلائے کر رہے ہو یا اگر آپ کو کسی ایجنٹ نے بولا ہے کہ جسٹ پاسپورٹ دے دو میں سارا کچھ کروا کے دوں گا تو یہ ٹوٹلی فیک ہے کیونکہ آپ کی بائی میٹرک ہوتی ہے آپ انٹرویو میں اپیر ہوتے ہو ایم بیسی میں آپ چاہے شنجین کے کسی بھی کنٹری میں اپلائے کرتے ہو یوکرین سے پر ایجنٹ جو ہوتے ہیں تو اسکیم سٹوڈنٹس وہ جسٹ کہتے ہیں کہ مجھے آپ پاسپورٹ دے دو میں کروا کے دوں گا تو اینیویز ان لوگوں نے جو ہے ہارپیمنٹ ایجنٹ کو کر دی اور اپنا پاسپورٹ جو تھا وہ جسٹ ایجنٹ کو دے دیا اور بولا کہ ویدن ٹو منس آپ کا جو ہے نا ویزا آ جائے گا تو پیمنٹ تو ویسے بھی ان لوگوں نے دے دی اور پھر یہ جو سٹوڈنٹس تھے دو وہ ویٹ کرنے لگے کہ ہمارا آئے گا ان لوگوں نے نہ ہی جو ہے وہ اپنا ایم بیسی گہتے لیٹ بیا کہ نہ ہی ان لوگوں نے بائیو میٹرک دیا تھا نہ ہی کوئی ڈاکیمنٹ دیا تھا نہ سگنیچر نہ کچھ نہ منجن بس جس پاسپورٹ دیا تھا تو اب ہوتا یہ ہے کہ دو مہینے کے بعد وہ جو ایجنٹ ہے جس نے پیسے لیے تو جو سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا ان لوگوں نے ان سے بعد مطلب جیسے فیس بک پہ ایڈورٹائزمنٹ دیکھا ان سے ملنے گئے وہ یکرینین تھے اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے صرف دیسی یہاں پہ سکیم کرتے ہیں یکرینین نہیں کرتے تو یہ بلکل ہی غلط ہے یکرینین بہت کرتے ہیں خاص کریں انٹرنیشنل کے ساتھ انٹرنیشنل کو یہ مطلب صحیح طرح سے نہیں دیکھتے جیسے ہی انٹرنیشنل کو دیکھتے ہیں تو ان کے من میں یہ آتا ہے کہ بس ان سے جانا پیسے چھینے جائیں اینیویز جو وہ ایجنٹ ہے وہ بھی یکرینین تھے تو اگر آپ کو بھی کوئی ایسا یکرینین ملا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں کام کروا دوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بھائی خیال سے دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کامن سینج کے بھی ہوتی ہیں آپ بھی مطلب پڑے لکھے ہو اگر آپ یکرین تک پہنچے ہو تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ ویزا جو ہے ملنے کے لیے کون کون سی چیزیں ریکوائیڈ ہیں جیسے کہ آپ کسی ایجنٹ سے بات کر رہے ہو اس انجین میں جانے کے لیے تو وہ آپ کو بتائیں گا یہ جو ہے نا ڈاکیمنٹس ریکوائیڈ ہیں تو آپ خود بھی جائیں ایم بی سی کے ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں کون سے ڈاکیمنٹ مسئنگ ہے اگر وہی کوئی ایسا منوریٹری ڈاکیمنٹ جو کہ آپ کے ایجنٹ نے آپ سے نہیں مانگا ہو تو آپ یہ سمجھ لے کہ وہ ڈیفینٹلی اسکیم کرنے والا ہے آپ کے ساتھ کیونکہ ایک چیز منوریٹری ہے وہ چیز آپ سے ایجنٹ نے نہیں مانگی ہے تو ڈیفینٹلی اس کے بغیر آپ کو ویزا نہیں ملے گا تو میں یہ کہہ رہا تھا جو مطلب کہ ہاف پیسے لے لی اور جب دو مہنوں کے بعد ان کا آگیا ویزا تو جو ہاف پیمنٹ تھی وہ اور ایجنٹ نے لے لی مطلب کہ جو سارے پیسے تھے ایجنٹ نے وہ ان سے لے لیے تین ہزار یورو کے تقریباً لگ بگتے تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ان کا ویزا آ گیا جو ریمیننگ جو مطلب کہ ففٹی پرسنٹ پیمنٹ تھی ان دونوں اسٹوڈنٹس نے ایجنٹ کو دے دی اب ہوتا یہ ہے کہ ان کو اپنا پاسپورٹ مل گیا اس پہ ویزا بھی مل گیا ساری چیزیں ہو گئیں اور ان لوگوں نے گھر بیٹھے بیٹھے دو مہینوں میں ویزا ان کو مل گیا جسٹ ان لوگوں نے پاسپورٹ دیا تھا ایجنٹ کو تو وہ لوگ اگر آپ کو اس سیچویشن میں جس چیز کی آپ ویٹ کر رہے آپ کو مل جائے تو آپ دیفنیٹلی پھوش ہوتے تو ان کا یہ تھا جیسے ملا تو ان لوگوں نے ٹکٹ بک کی کہ ہم جو ہیں ابھی لیٹویا کے لئے فلائٹ بک کریں گے وہ جو ہے کی میں رہتے تھے تو ان لوگوں نے یہاں جو کی برس پل ائرپورٹ وہاں سے ٹکٹ مطلب وہاں سے ان لوگوں نے جو ہے وہ ٹکٹ کروائی تھی ٹکٹ تو آن لائن کروائی تھی فلائٹ وہاں سے تھا تو سارا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ وہاں پر ہی ہوتا ہے جو ائرپورٹ پر ہوتا ہے اور ایک اور چیز ان لوگوں نے یہ گلتی کی تھی کہ وہ گلتیاں ان لوگوں نے بھر کے کی تھی پر ایک اور گلتی ان لوگوں نے یہ کی تھی جو ویزا آپ کو ملا ہے ان لوگوں نے وہ ویریفائی نہیں کروایا تھا ایمبیسی سے جیسے کہ لیٹویا کی ویزا آپ کو ملا ہے اگر آپ ایجنٹ سے کروا رہے ہو تو آپ کو ان کو ایمیل کرنا مطلب کرنا چاہیے کیونکہ اب ساری چیزیں آپ نے ڈاکیمنٹس دی نہ کچھ ایٹلیسٹ آپ یہ تو کر سکتے ہو کہ ان کو ایمیل کریں ان کو بتائیں کہ یہ جو ویزا ہے وہ فیک ہے یا نہیں ہے تو ان لوگوں نے یہ بھی نہیں کیا تھا جسٹ ٹکیٹ بوک کی اور جو اپنے مطلب کے جب وہ ایپورٹ پر گئے تو اپنے ایجوکیشنل ڈاکیمنٹس تھے وہ لے کے گئے اور اس کے بعد جو اپنا پاسپورٹ سارا منجن فلائٹ بک کر کے وہاں پر گئے تو سارا جو مسئلہ ہوتا ہے ساری چیزوں ان کو بعد میں پتا چلتا ہے کہ ان کے ساتھ اسکیم ہوا ہے تو جو مین چیز تھی کہ اسکیم کس طرح سے ہوا تھا وہ بہت ہی بڑا ایک طرح سے اسکیم تھا لیکن اگر وہ چیزوں کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے مطلب کوئی انفارمیشن ایم بی سی سے کانٹیکٹ کرتے یا پھر جہاں جا رہے تھے وہاں پر ان کو ایکشلی وہ ورک پرمیٹ دلوارہ آتا لیٹویا کا تو وہاں سے کوئی کمپنی کی انفارمیشن ہوگی ان کے پاس یا کچھ اس طرح کی انفارمیشن رکھتے تو ان کے لئے اچھا ہوتا لیکن وہ جیسے ہی انہوں نے فلائٹ بغیرہ بک کروا دی ائرپورٹ پر گئے تو جیسے ہی چیک ان شروع ہوا تو انہوں نے اپنا ویزا دکھایا ایمیگریشن والوں کو تو ایمیگریشن والوں نے ان کو سائٹ پر بولایا بولا کہ تمہارے ویزا میں کچھ گڑ بڑ ہے تو انہوں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ ان کی جاج کی تو ایمیگریشن والوں نے ان کو بولا کہ یہ تمہارا جو ویزا کا سٹیکر ہے وہ فیک ہے تو مطلب اب ان کے پاس کوئی اور مطلب بولنے کو تو کچھ تھا نہیں انہوں نے بولا کہ یہ تم لوگوں نے خود کیا ہے تو پھر ان لوگوں نے ساری چیزیں دکھائیں یہ کانٹیکٹس ہیں ہم نے ان ایجنٹ سے جو ہے وہ ویزا لگوایا ہے یہ اس طرح سے اس ایجنٹ نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے لیکن اب امیگریشن والوں کو سمجھانا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ ایک تو آپ یہاں پر انٹرنیشنل ہو یہاں کے لوکل بھی نہیں ہو اور پھر وہاں پہ جو ایرپورٹ کے والے امیگریشن ہیں وہ بھی انگلش بولتے ہیں پتہ نہیں نہیں بولتے ہیں تھوڑی بہت ہی بولنا آتی ہے ان کو تو مطلب بہت ہی پریشانی ان کو ہوئی وہاں پہ تو ساری ڈیٹیل لی امیگریشن والوں نے ان سے کہ کس کس نے لگوایا ہے کیا 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 ہے اور ان کو جو ہے مطلب پانچ چھ گھنٹے بٹھایا ان سے پوری جاج وغیرہ کی پھر ان کے جو ہے پاسپورٹ اور ڈاکیمنٹس اپنے پاس رکھ دیئے اور پھر ان کو جو ہے واپس بیج دیا لیکن جو ہے انہوں نے وارننگ دی اور یونیورسٹی کو بھی فون کر دیا کہ یہ تمہارے جو دو سٹوڈنٹ ہیں ہم نے اسی طرح سے جو ہے وہ ائرپورٹ پر پکڑے ہیں اگر آپ چاہو اگر آپ مطلب چاہو تو ان کو ان کا کانٹریکٹ کینسل بھی کر سکتے ہو مطلب ان کو گھر بھی بیس سکتے ہو لیکن وہاں پہ ان لوگوں نے مطلب ویسی کنڈیشن رکھی کہ ہم بھئی غریب ہیں اس طرح سے انہوں نے ایک روکسٹ کی امیگریشن والوں کو کہ ہمیں جو ہے ایک موقع دیا جائے اس دفعہ جو ہے پھر ہم دوبارہ ایسی غلطی نہیں کریں گے تو مطلب بہت ہی زیادہ پریشان ہوئے تھے لیکن پھر امیگریشن والے مان گئے کہ چلو ٹھیک ہے اس دفعہ ہم آپ کو جو ہے واپس بیج دیتے ہیں آپ کا جو کانٹریکٹ وغیرہ ہے یا یہاں کا جو پوزویت کا ہے وہ آپ کا جو ہے کینسل نہیں کرواتے ہیں لیکن ہم جو ہے پوری اس کیس کی جو ہے وہ جاج کریں گے آپ کے پاسپورٹ اور جو ڈاکیومنٹیں فیلال ہمارے پاس ہی ہوں گے تو وہ لوگ واپس آ گئے لیکن مطلب دو تین مہینے ان کو ابھی ہو چکے ہیں لیکن کچھ بھی اس کا مطلب ریزلٹ آیا نہیں ہے ابھی تک امیگریشن والوں کی طرف سے ابھی تک ان کے پاسپورٹ بھی انہی کے پاس ہیں سب کچھ وہ ان لوگوں کے پاس ہی ہے تو دیکھو اس چیز کا بھئی خیال رکھو جس طرح سے بھی آپ جو ہے وہ پروسیجر کروا رہے ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایجنٹ سے کے ثروع مت کروائیں اگر کروا بھی رہے ہو تو سب کچھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس طرح سے ہوتی ہے میں ایجنٹ کے ثروع کروا رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ ایجنٹ بول رہا ہے اور ویب سائٹ پر یا کچھ اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں لیکن وہ غلط ہو سکتے ہیں ایجنٹ صحیح ہے بھائی جو ایجنٹ پیسے لے رہا ہے وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھ دیں آپ جو ہے کنفرمیشن کروا لیں آپ کہیں پہ پڑھنے جا رہے ہیں تو یونیورسٹی سے کانٹیکٹ کر لیں وہاں کی کمپنی سے کانٹیکٹ کر لیں خود کو کنفرمیشن ہونی چاہیے کہ میرا یہ پراسیس اس طرح سے ہو رہا ہے تو دیکھیں آپ جیسے یہ دو سٹوڈنٹ سے ان کے پیسے بھی گئے ٹکٹ کے پیسے بھی جو ہے وہ ضائع ہو گئے اس کے بعد ایک پاسپورٹ میں آ جائے گا آپ جب دوبارہ جو ہے وہاں پہ کسی ایمبیسی میں جائیں گے ویزا اپلائی کرنے تو آپ کا کیس دیکھیں گے آپ کی پروفائل بالکل ہی مطلب ویک پڑ جائے گی تو اس حساب سے اگر آپ کو شنجن جانا بھی ہے تو آپ جو ہے اپلائی کریں آپ کا ریجیکٹ ہوتا ہے ریجیکٹ ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ جو کیس ہو گیا پھر آپ کا جو ہے کبھی شنجن کا ویزا لگنا بہت ہی مشکل ہے لیکن جب ریجیکٹ ہوتے تو آپ کے پاس دوسرا چانس ہے تیسرا چانس ہے کیونکہ ہم نے سٹوڈنٹ دیکھیں جو کہ تیسری دفعہ انہوں نے اپلائی کیا دو دفعہ ریجیکٹ ہوئے پھر تیسری دفعہ چلے گئے مطلب بڑی کنٹریز میں چلے گئے اٹلی چلے گئے فرانس چلے گئے تیسری چوتھی دفعہ جو ہے وہ ٹرائی کر کے تو ٹائم لیں اپنا اور ان ساری چیزوں سے دور رہیں کہ مطلب وہ بول لائے کہ اس طرح ہو جائے گا اتنے اتنے پیسے ہیں تو ان ساری چیزوں سے دور رہیں تو ہمارا سجیشن یہ ہے کہ اگر آپ کرتے ہو تو خیال سے کریں کیونکہ یہ ہونے والے سکیمز میں سے ایک ہے یوکرین میں کہ سٹوڈنٹ جو ہے ان کو یہ درینز دکھاتے ہیں کہ ہم شینجن میں آپ کو بھیجیں گے تو کائنڈلی بی اویر اف دیز سکیمز اور جو موسٹ امپارٹن وہ یہ ہے کہ کسی بھی ایجنٹ کا کامت مانیں اپنی کنفرمیشن پر اپلائے کریں اپنی چیزیں دیکھ کر بعد میں اپلائے کریں چاہے وہ ایجنٹ کے ترو ہو لیکن خود کو کنفرمیشن کرنا ضروری ہے آپ گوگل پر جائیں آپ مختلف طریقے ہن سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے یہ چیز صحیح ہے لیکن خود کی کنفرمیشن ہونا بہت لازمی ہے کسی بھی ایجنٹ کے کہنے پر آپ اپلائے مت کریں ہاں تو آج کی ویڈیو میں جس یہی چیزیں تھیں اور اگر آپ کا کوئی کوشٹن ہے تو آپ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں کمینڈ میں یا ہمارے فیس بک پیج پر کانٹیکٹ کریں ایک اور چیز ہے کہ اب می بھی سٹوڈنٹس ہم کو میسج کریں کہ آپ ہمیں بھیجیں تو بھائی ہم سٹوڈنٹس ہیں جسٹ سٹوڈنٹس ہیں ہم کوئی ایجنٹ نہیں ہیں ہم نہ ہی کسی کا کام کرواتے ہیں نہ ہی کسی کو بلاتے ہیں یا نہ ہی کسی کو شینجن میں بھیجتے ہیں ہم جسٹ ایسٹ سٹوڈنٹ ایجنٹ نہیں ہیں تو باقی اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپفل تھی تو ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں چلو ملتے ہیں کہ اگلی ویڈیو چلو ملتے ہیں